نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں فینل بلیٹن میں ہوں آپ کے ساتھ شلندر چہوان دلی میں تینوں نگر نگم کو ایک کرنے کا مہت پرنو بل کینڈری گرہ منتری امیت شاہ نے بدوار کو لوگ صبح میں پیش کیا امیت شاہ نے بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد کیول تینوں نگر نگموں کا ایک کرنے کا ہے کینڈری گرہ منتری امیت شاہ نے کہا کہ پچھلے دس سال کے انبھو کا بارک وشلیشن اور تتھ ہی جو سامنے آئے ہیں اس کو لے کر سرکار کا یہ مت تھا کہ دلی کے تینوں نگموں کا ایک ہی کرن کر پہلے جیسی استطیق کی جائے بلکہ پرابدھانوں میں ایک کے انسار بلے کیے گئے نکائے میں سیٹوں کی کل سنکھیا کسی بھی استطیق میں دو سو پچاس سے ادھک نہیں ہوگی ورطمان میں دلی میں تین نگموں اتر دکشن اور پوروی دلی نگر نگموں میں کل دو سو بہتر سیٹے ہیں میں امیت شاہ نے کہا کہ نگم ویبھاجن آنن فانن میں کیا گیا تھا میں نے میرے ویپکت کے میٹروں نے کچھ آپتیاں اٹھائی تھی کچھ تو سمویدھانی کا آپتیاں تھی کچھ رادیتی کدیشوں کے لیے ان کی ٹپنیاں تھی نگر نگم کی سیواؤں کو اور دکشتاش کے ساتھ چلایا جائے اور پاردر سیتا کے ساتھ چلایا جائے اس پرکار کے اس کے لیے بھی کچھ ایمنمنٹس اس بل کے اندر ہیں ڈلی کے پارشدوں کی سنکھیا کو بھی دو سو بہتر سے کم کر کر زیادہ سے زیادہ دو سو پچاس تک سیمیت کرنے کا بھی اس میں پرستاو اور نگرک سیواؤں کو کہیں بھی اور کہیں کبھی بھی میں پھر سے ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہیں بھی اور کبھی بھی اس سیدھانت کے آدار پر ویہوستیت کیا جائے منیت جزی جب میرے ساتھی منٹری بھیل کو سدن میں رکھے تب میرے میرے بیپکس کے مطروں نے کچھ آپتیاں اٹھائی تھی کچھ تو سمیدھانی کا آپتیاں تھی کچھ رادی تھی کدیشوں کے لیے ان کی ٹپنیاں تھی اس کو میں نے بارکی سے پڑا ہے پھر بھی اگر آج وہ زیادہ سپسٹتہ چاہتے ہیں تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں مگر میرا آپ سبھی سے سبھی سدن کے سدستوں سے انورود ہیں کہ بیل کو دلگت راجنیتی سے اوپر اٹھ کر دیش کی راجدانی کی بھیوستہ کا ماملہ سمجھ کر بہت گمبرتہ کے ساتھ ہم نے سوچنا چاہیے